وہ جو سندھ کا گستاخ ہے عمر جلیل عمر ظلیل آج کے اجتماع میں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اس ملعون اور کمینے نے میرے اللہ کی توہین کی ہے اس نے گالیاں دی ہیں اور میں سبحان اللہ سے نینار کر کے فتوہ اس پہ لگا چکا ہوں اگرچہ اب بھی کئی مکروز تبا لوگ ابھی مکروزی ہیں جہاں گستاخی ہوئی نہیں تھی وہاں قراردادے منظور کر رہے تھے اور جہاں ایک بندہ اعلانیاں کہتا ہے اے خدا تو بدنصیب ہے ماد اللہ اے اللہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں وہ کہاں گے اسمبلیوں میں پیس کرنے والے قراردادے کیا سیدہ زہرہ پاک کا مقام اللہ سے بڑا ہے ادھر توہین نہ بھی ہو تو تم قراردادے منظور کراؤ جلسے کرو ادھر رب کو گالیاں دی جائے اور تمہاری نیند نہ اڑے امر زلیل کو ہم لگاتے ہیں نعرہ منصبہ نبیین منصبہ نبیین لیکن اس سے پہلے بھی ایک سبق ہے اس کے بعد بھی ایک سبق ہے بولو منصباللہ 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 یہ حدیث ہے ادھر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا منصباللہ فاکتلو ہو منصباللہ 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 منصبالنبیین منصباللہ اور یہ صفحہ نمبر پانچ سو چون شفحہ شریف منصبالنبیین فاکتلو ہو حدیث ختم نہیں ہوئی حدیث ختم حدیث ختم اگلی پڑھنے کے لیے کی اور نسل پیدا ہوگی اسی حدیث کا حصہ سرکار نے فرما من سب نبی جن فتلو ہو ومن سب اصحابی فتربو ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کو کوڑے مارا یہ حدیث ہے جان لکھی ہے وہ آئیں یہ لکھی ہے یہ شفا کی ایک ہی جلد ہے یہ عربی ہے من سب اصحابی دوسری روایت فجل دو ہو اس کو کوڑے مارا تو کچھ دیوانوں کو پڑھانا پڑے گا یہ سبق سارا پڑنا ہے چونکہ ادھر اللہ کو گالی دی جارہی ہے ادھر صحابہ کو گالی دی جارہی ہے اور وہ کچھ تو بالکل ہیں ہی مردے بولی نہیں رہے اور کچھ آدھا سبق بول کے آگے سرکار کے لفظ جھوڑ رہے ہیں من سب اصحابی 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 من سب اصحابی